آلسیہ آپ کو چھو تک نہیں پائے گا آلسیہ کو آپ بڑی ہی آسانی سے ختم کر دوگے یقین مانو یہ کہانی سننے کے بعد آپ کو کوئی دوسری کہانی سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو چلیے گوتم بدھ کی ایک روچک کہانی کی شروعات کرتے ہیں ایک بار آلسیہ سے پریشان ایک ویکتی گوتم بدھ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے بدھ میرے اندر بہت آلسیہ ہے میں اس آلسیہ کی وجہ سے اپنے جیون میں وہ سب کچھ نہیں کر پا رہا جو میں کرنا چاہتا ہوں اس آلسیہ نے مجھے بہت پریشان کر رکھا ہے اس کی وجہ سے میں اپنے جیون میں انتی نہیں کر پا رہا ہوں کرپیا آپ مجھے اس آلسیہ سے چھٹکارہ پانے کا کوئی طریقہ بتائیں یا سن گوتم بدھ مسکراتے ہیں اور اس آلسیہ ویکتی سے کہتے ہیں تمہیں کیسے پتا کہ تمہارے اندر آلسیہ ہے اس آلسیہ ویکتی نے کہا بدھ کےول میں ہی نہیں بلکہ میرا پورا پریوار بھی یہی کہتا ہے کہ میں ایک آلسی ویکتی ہوں بدھ نے کہا کیا تم مجھے اس کا پرمان دے سکتے ہو کہ تم ایک آلسی ویکتی ہو اس آلسی ویکتی نے کہا جی بدھ میں دے سکتا ہوں بدھ نے کہا پھر پرمان دو اس آلسی ویکتی نے کہا بدھ میں یہ تو جانتا ہوں کہ صبح اٹھنا میرے سواستھ اور میرے من دونوں کے لیے ہی لابکاری ہیں لیکن میرا آلس سے مجھے صبح جلدی اٹھنے ہی نہیں دیتا بدھ نے کہا اچھا پرنتو کیا تمہیں پتا ہے کہ آلس سے ہوتا کیا ہے اس آلسی ویکتی نے کہا بدھ مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ آلس سے ہوتا کیا ہے لیکن یہ جو کچھ بھی ہے بہت برا ہے بدھ نے کہا آلس سے ایک مانسے کبستہ ہے ایک بھاو ہے ایک وچار ہے جسے جانے انجانے میں ہم انسان خود ہی اپنے اندر پیدا کرتے ہیں آلسی ویکتی نے کہا پرنتو وہ کیسے بدھ تو بدھ نے کہا پہلے تو تم یہ سمجھو کیونکہ ہمارے بھیتر آلسی دو کارنوں سے پیدا ہوتا ہے پہلا کارن ہے شاریرک اور دوسرا کارن ہے مانسک شاریرک آلسی کا پہلا کارن ہے بھوجن جب ہم کوئی ایسا بھوجن گرہن کرتے ہیں جس میں خود کوئی جیون نہیں ہے تو یہ بھوجن ہمارے شریر کے لیے بوجھ بن جاتا ہے اور پھر یہ ہمارے اندر روگ پیدا کرتا ہے کیونکہ ہمارا شریر بھوجن سے ملنے والی اورجا کے سہارے چلتا ہے اور پھر ہم اسے جیسا بھوجن دیتے ہیں ویسے ہی اورجا ہمارے شریر کو بھی پرابت ہوتی ہے اس لیے اگر تم آلسی سے بچنا چاہتے ہو تو آسانی سے پچنے والے اور سیدھے پرکورتی سے پرابت ہونے والے کچھ پدارتوں کو اپنی بھوجن میں شامل کر دو شریر کے ستر پر آلسی کا دوسرا کارن ہے گلت طریقے سے چلنا گلت طریقے سے بیٹھنا اور گلت طریقے سے لیٹنا گوتم بدھ نے بھکشووں کے طرف اشارہ کرتے ہوئے اس آلسی ویکتی سے کہا اگر تم دھیان سے دیکھو تمہیں آشرموں کے ان بھکشووں کے چلنے بیٹھنے اور لیٹھنے کی عوستاؤں میں ایک وشیش پرکار کا سنگرہ نظر آئے گا جب یہ چلتے ہیں تو ان کے پیروں کے بچ ایک تال میل ہوتا ہے جب یہ بیٹھتے ہیں تو ان کی رڈ کی ہڈی ایک دم سیدھی ہوتی ہے اور گردن تھوڑی سی اوپر ہوتی ہے اور جب یہ لیٹتے ہیں تو ان کا شریر ایک دم شیل ہوتا ہے ان کے شریر کے کسی بھی انگ پر کوئی تناو نہیں ہوتا جس کے کارن یہ ہیک گہری اور آرام دائیک نند لے پاتے ہیں اس آلسی ویکتی نے پوچھا بدھ کیا پریابت نرنے لینا بھی اتنا ہی ضروری ہے بدھ نے کہا نہ کم نہ زیادہ ہمیشہ ہی پریابت ماترہ میں سونا لابکاری ہوتا ہے اگر تم آج رات پریابت نیند نہیں لیتے تو تمہارا کل کا پورا دن تھکان اور آلسی بھرا ہوگا اس لیے پریابت نیند بھی اتنی ہی ضروری ہے آلسی ویکتی نے کہا ہاں بدھ یہ تو میں نے بھی محسوس کیا ہے آگے بدھ نے کہا شریر کے آلسی کا تیسرا کارن ہے صبح جلدی نہ اٹھنا یہ سن کر آلسی ویکتی نے کہا ہاں بدھ میں تو صبح جلدی اٹھ ہی نہیں پاتا ہوں بدھ نے کہا تم صبح جلدی تب اٹھ پاؤگے جب تم رات میں جلدی سوگے بدھ نے آشرم کے ورکشوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ان ورکشوں کو دیکھو انہوں نے راترے میں اپنے سونے کا ایک نشچت سمیں نردھارت کر رکھا ہے اور یہی کارن ہے کہ یہ روز پراتکال جلدی اٹھنے میں سکشم ہو پاتے ہیں ہر ایک بودھ بھکشو کو انشاسن کا پالن کرنا ہوتا ہے اور یہی انشاسن ان کے جیون میں سنتولن لاتا ہے لیکن سچا ہی یہ ہے کہ انشاسن ہمیں باندھتا نہیں بلکہ سوتنتر کرتا ہے اس لئے اگر تم شاریرک ستر پر سے چھٹکارہ پانا چاہتے ہو تو خود کو انشاسن میں ڈالو ایک نشچت دن چریا کا پالن کرو اس آلسی ویکتی نے کہا لیکن بدھ شروعات کہاں سے کریں صحیح طرح کا بھوجن کرنے سے صحیح طرح سے بیٹھنے لیٹنے اور چلنے سے ہی یا پھر صبح جلدی اٹھنے سے ہی بدھ نے کہا شروعات ابھی سے کرو جو بھی تم اس سمیہ کر رہے ہو اسے پورے دھیان سے کرو پہلے تو من کے ستر پر آلسی کو سمجھو بدھ نے کہا من کے ستر پر آلسی کا پہلا کارن ہے ہماری پرانی غلط دھارنائیں جب ہم کسی کام کے لیے خود کو قابل نہیں سمجھتے تب ہماری بھی تر آلسی پیدا ہوتا ہے اگر ہمارے من نے یہ وشواس کر لیا کہ پچھلی بار کی طرح اس بار بھی میں اس کام میں اسفل ہی کہوں گا تو اس کام کو کرنے میں ہمیں آلسی آئے گا جبکہ ہم خود کو یہ نہیں سمجھا پاتے کہ پچھلی بار اور اس بار میں بہت فرق ہیں اب ہم مانسک طور پر وہ نہیں ہیں جو پہلے تھے ہم نے پچھلی بار سے بہت کچھ سیکھا بھی ہے اس لیے مانسک آلسی سے بچنے کے لیے سب سے پہلے خود پر وشواس کرنا سیکھو مانسک آلسی کا دوسرا کارن ہے چھوٹی سوچ والے اور آلسی ویکتیوں کا ساتھ کرنا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود آلسی نہیں ہوتے لیکن کچھ آلسی اور کامچور لوگوں کے ساتھ رہتے رہتے ہم خود بھی آلسی اور کامچور بن جاتے ہیں یہ سنوس آلسی ویکتی نے کہا ہاں بدھ یہ تو میں نے بھی محسوس کیا ہے بدھ نے کہا تو سب سے پہلے آلسی اور کامچور لوگوں کی سنگتی میں رہنا چھوڑو بدھ نے آگے کہا مانسک آلسی کا تیسرا کارن ہے کام کو ٹالنے کی عادت کام کو ٹالنا آلسی اور مانسک تناو کا سب سے بڑا کارن ہے شروعات میں تو ہمیں پتا نہیں چلتا لیکن دھیرے دھیرے یہ عادت ہمارے اندر گھر کر جاتی ہے اور یہ ایک اکیلی عادت ہے جو کسی بھی انسان کی زندگی برباد کرنے کے لیے کافی ہے اس لیے جو کام آج کیا جا سکتا ہے اسے کل پر کبھی نہ ڈالے ہیں بدھ نے کہا مانسک آلسی کا چوتھا کارن ہے لکش کا سپشٹ نہ ہونا مان لو تم کسی بڑے سے ریگستان میں پھنس چکے ہو اور تمہیں زوروں کی پیاس لگی ہے تب تم کیا کروگے اس آلسی ویکتی نے کہا میں پانی کی تلاش کروں گا میں کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد ریگستان کے پاس والے گاؤں میں پہنچ جاؤں بدھ نے کہا لیکن اگر بہت کوشش کرنے کے بعد بھی تمہیں پانی نہ ملے تب اس آدمی نے کہا میں تب بھی پریاس کرتا رہوں گا کیونکہ میرے پاس اور دوسرا کوئی ویکلپ ہی نہیں ہوگا گاؤتم بدھ نے مسکراتے ہوئے کہا انسان کو آلسی تب ہی گھیڑتا ہے جب اس کے پاس کوئی سپشٹ لکشے نہ ہو یا پھر اس کے سمکش بہت سے ویکلپ اپلپ دھوں اس لیے لکشے کا نشجت ہونا پرم اوشش ہے اگر تم صبح اٹھ کر کچھ نہیں کر پا رہے ہو تو اس کا کارن تمہاری نظر کا سپشٹ نہ ہونا ہے اگر تم بھوششے میں ہونے والے روگوں اور ان روگوں سے ہونے والی پیڑا کو سپشٹ روپ سے محسوس نہیں کر پا رہے ہو بدھ نے آگے کہا من کے سطر پر آلسی کا پانچوا کارن ہے کسی کام کو کرنے کی کوئی بڑی وجہ نہ ہونا مان لو تم بہت سے قیمتی گہنے لے کر ایک سنسان راستے سے گزر رہے ہو تم چلتے چلتے بہت تھک چکے ہو اور تمہارا بیٹھنے کا من کر رہا ہے اور تم ایک بڑے سے پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہو تم ابھی بیٹھے ہی تھے کہ تم نے دیکھا کہ دور سے کچھ ڈاکو تمہاری طرف بھاگے آ رہے ہیں تو کیا ایسی پرستطی میں بھی تمہارا آلسی تمہیں بھاگنے سے روک سکے گا نہیں نہ تو میری ایک بات کو سمجھو تمہارا آلسی کےول تمہیں انہی کاموں کو کرنے سے روک سکتا ہے جنہیں کرنے کی تمہارے پاس کوئی بڑی وجہ نہیں ہے وہ آلسی ویکتی کہتا ہے آپ کا بہت بہت دھنیواد بدھ آپ سے مجھے آلسی کا سارا کھیل سمجھ آ گیا گاؤتم بدھ کہتے ہیں میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا جہاں سپشٹتا ہے اور کام کو کرنے کی کوئی بڑی وجہ ہے وہاں آلس سے ہو ہی نہیں سکتا تو دوستوں اگلی آلسی کے اوپر گاؤتم بدھ کی ایک روچک کہانی کچھ اس پرکر شروع ہوتی ہے ایک بار کی بات ہے ایک آلسی آدمی بدھ کے پاس آ کر کہتا ہے کہے بدھ میں اپنے آپ سے بہت پریشان ہوں میں بہت ہی آلسی آدمی ہوں اسی لیے سب لوگ مجھے تانے دیتے رہتے ہیں کیا آپ کے پاس کوئی ایسا مارگ ہے جس سے میرا آلس سے دور ہو سکے یہ سن کر بدھ نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا کہ تم آلسی آدمی ہو اس بات کا اتر دیتے ہوئے وہ آدمی بولا کہے بدھ سب لوگ مجھ سے کہتے رہتے ہیں کہ تو بہت آلسی آدمی ہے تجھ سے کوئی کام ٹھیک سے نہیں ہوتا تو ہر کام کو ٹالتا رہتا ہے اور بھی نہ جانے کیا کیا باتیں کہتے رہتے ہیں یہاں تک کی میرے پریوار کے لوگ بھی مجھے آلسی آدمی کہہ کر پکارتے ہیں یہ سن کر بدھ اس آدمی سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس آلسی ہونے کا کوئی پرمان ہے کیا تم یہ صدھ کر سکتے ہو کہ تم ایک آلسی آدمی ہو یہ سن کر وہ آدمی کہتا ہے کہ بدھ میں کبھی بھی صبح جلدی نہیں اٹھ پاتا اور ہر کام کو ٹالتا رہتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ آلسی ہونے کے لیے یہ پرمان کافی ہوگا اس آدمی کی باتیں سن کر بدھ کہتے ہیں کہ آلسی کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ آلسی کیا ہے اور وہ کسی آدمی کے شریر میں کیسے جنم لیتا ہے اگر کوئی آدمی کسی کام میں پورا من نہیں لگا پا رہا اس میں اس کام کے پرتی جوش نہیں ہے اتصاہ نہیں ہے تو اس کا کارن آلسی ہوتا ہے آلسی جوش اور اتصاہ کا وپریت ہوتا ہے شریر میں دو ستر پر جنم لیتا ہے شاریرک ستر اور مانسک ستر یہ کہتے ہوئے بدھ نے اسے سمجھانا شروع کیا کہ سب سے پہلے شاریرک ستر پر آلسی کو سمجھتے ہیں اس کے بعد بدھ نے اپنے دھام کے بھکشووں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تم ذرا گوھر سے ان بھکشووں کا چلنا اٹھنا بیٹھنا اور لیٹھنا دیکھو ان بھکشووں کے چلنے میں ایک تالمیل ہوتا ہے ایک لے ہوتی ہے ایک آنند ہوتا ہے اور جب یہ بیٹھنے کی مدرہ میں ہوتے ہیں تو ان کی ریڑ کی ہڈی سیدھی ہوتی ہے اور گردن تھوڑی سی اٹھی ہوئی ہوتی ہے اور وہیں پر جب یہ لیٹھتے ہیں تو ان کا پورا شریر ایک دم شانت اور ستھر ہوتا ہے اور وہیں جب ایک آلسی آدمی چلتا ہے تو وہ ایک دم جھکا ہوا تھکا تھکا اور بینا آنند کے چل رہا ہوتا ہے یاد رکھو ستر پرتیشت آلس سے ہمارے اٹھنے بیٹھنے چلنے اور لیٹنے سے تیہ ہوتا ہے اگر ہم اپنی ان عوستاؤں کو سمجھ لیتے ہیں اور ہوش پور وقت چلنے اٹھنے اور بیٹھنے کا ابھیاز کرتے ہیں پریتن کرتے ہیں تو ہمارا ستر پرتیشت آلس سے دور ہو جاتا ہے شاریرک ستر پر آلسی کا دوسرا مکھے کارن ہوتا ہے صحیح نیند نہ لینا اکثر ہمیں پتا ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں کتنی دیر سونا ہے یاد رکھو ایک مانو شریر کو سیمت سمجھ کی نیند لینی چاہیے اگر وہ سیمت سمجھ سے زیادہ نیند لیتا ہے تو بھی وہ آلس سے کا شکار ہوگا اور اگر وہ سیمت سمجھ سے کم نیند لیتا ہے تو بھی وہ آلس سے کا شکار ہوتا ہی ہے یا سن کر وہ آدمی بولا کہ یہ بدھ ایک مانو شریر کو کتنی نیند لینی چاہیے اس کا اتر دیتے ہوئے بدھ نے کہا کہ ایک مانو شریر کو چھے سے آٹھ گھنٹے کی نیند لینی چاہیے اگر آپ کا شریر زیادہ تھکا ہوا نہیں ہے تو چھے گھنٹے کی نیند اگر زیادہ تھکا ہوا ہے تو آٹھ گھنٹے کی نیند اسی کے ساتھ یہ بھی خیال میں رکھنا چاہیے کہ سونے کے لیے رات کا سمیں نردھارت کیا گیا ہے کچھ لوگ دن میں ہی سو جاتے ہیں جس کی وجہ سے دھیرے دھیرے آلسیا ان کے انگوں میں سمانے لگتا ہے شاری رکھ ستر پر آلسیا کا تیسرا مکھے کارن ہے سبح جلدی نہ اٹھ پانا پوری پرکرتی یہاں تک کی پیڑ پودھے اور پکشی بھی سبح سوریا ادھائے ہونے سے پہلے جاگ جاتے ہیں یہ ہم پکشیوں کو دیکھ کر بھی سمجھ سکتے ہیں کہ پرکرتی نے منوشے کے جاگنے کا کون سا سمیں نردھارت کر رکھا ہے اگر ہم سبح جلدی اٹھتے ہیں سوریا ادھائے ہونے سے پہلے اٹھتے ہیں تو ہمارے شریر میں ایک سفورتی ہوگی ایک تازگی ہوگی اور ہم ہر کام میں اپنا من لگا پائیں گے یہ سن کر وہ آلسی آدمی بولا کہ ہے بدھ لیکن میرا کام ایسا ہے جو میں رات میں کر پاتا ہوں اسی وجہ سے میں رات میں صحیح سمیں پر نہیں سو پاتا اور سبح جلدی نہیں اٹھ پاتا تو جن لوگوں کا کام رات میں ہوتا ہے وہ سبح کیسے جلدی اٹھ پائیں گے یہ سن کر بدھ کچھ سوچ وچار کرتے ہیں اور اس کے بعد کہنا شروع کرتے ہیں کہ جن لوگوں کا کام رات میں ہوتا ہے انہیں اپنا کام پورا من لگا کر کرنا چاہیے اور یدی ایسے لوگ رات میں کام کر کے دن میں بھی سوتے ہیں اور سیمت سمیں کی نیند لیتے ہیں تو وہ بھی آلسی سے بچ سکتے ہیں لیکن رات میں جتنی گہری نیند آتی ہے اتنی گہری نیند دن میں نہیں آ پاتی کیونکہ دن میں شور شرابہ زیادہ ہوتا ہے جس سے آدمی گہری نیند رامے نہیں جا پاتا اسی لیے جو آدمی دن میں سوتا ہے اسے کچھ ایسی ویوستہ کرنی چاہیے جس سے باہر کا شور شرابہ اس کی نیند میں بادھا نہ بن سکے اس کے لیے وہ اپنے کانوں میں روئی وغیرہ ڈھونڈ سکتا ہے جس سے باہر کی آواز اس کے کانوں میں نہ پڑے اور وہ گہری نیند را لے پائے شاریرک سطر پر آلسی کا اگلا مکھے کارن ہوتا ہے بھوجن صحیح سمیہ پر اور صحیح بھوجن کرنا شاریر کے لیے اتی آوازشک ہوتا ہے کچھ لوگ ایسا بھوجن کرتے ہیں جس میں کوئی جان ہی نہیں ہوتی اب آپ ہی سوچئے جس کھانے میں جان ہی نہیں ہے جس کھانے میں اورجہ ہی نہیں ہے وہ کھانا آپ کے شریر کو اورجہ کیسے دے سکتا ہے اور اگر انسان ایسا کھانا کھائے گا تو اس کا شریر کسی بھی کام کو کرنے میں پرتیرود کرے گا ہی اکثر گلت سمیہ پر الٹا سیدھا بھوجن کرنے سے آدمی کا موٹاپا بڑھتا چلا جاتا ہے اور ایک پتلے انسان کے مقابلے ایک باہری شریر والے انسان کے شریر میں زیادہ آلسشے پانے کی سمبھاونا ہو جاتی ہے اسی لیے ایسا بھوجن کرو جو پرکرتی سے سیدھا پرابت ہو رہا ہو جس میں کچھ اورجہ ہو یہ سن کر اس آدمی نے کہا کی ہے بُدھ شاریرک ستر پر تو آلسشے کو میں سمجھ گیا ہوں لیکن مانسک ستر پر آلسشے کیا ہوتا ہے اس کا اُتر دیتے ہوئے بُدھ کہتے ہیں کہ انسان کو اپنے جیون میں بہت ساری ناکامیابی ملتی ہے جب وہ ناکامیاب ہوتا ہے کسی کام کو پورا نہیں کر پاتا تو اس کا جوش اور اُتصاح اگلے کام کو کرنے کے لیے ٹھنڈا پڑتا جاتا ہے جب بھی وہ کسی نئے کام کو شروع کرتا ہے تو اس کا پچھلا کام اس کے من کو پرباوت کرتا رہتا ہے اسی لیے وہ نئے کام کو پورے جوش کے ساتھ اور پورا من لگا کر نہیں کر پاتا اور یہی آلسشے کا کارن بن جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ نیا کام بھی پورا نہیں ہو پاتا کیونکہ اس میں اس کا پورا من اور پورا جوش نہیں لگا ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ جو پچھلا کام ہمارا پورا نہیں ہو پایا اس سے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے اس سے ہمیں ایک انبھاو ملا ہے جو ہم اپنے نئے کام میں لگا سکتے ہیں تو پچھلے کام کے پرتی نکاراتمک نظریان رکھنے کی بجائے سکاراتمک نظریان رکھیں گے تو آلسشے ہمارے من میں نہیں آئے گا مانسک ستر پر آلسشے کا دوسرا مکھے کارن ہوتا ہے لکشے کا سپشٹ نہ ہونا یہ کہہ کر بدھ اس آلسی آدمی سے سوال کرتے ہیں کہ مان لو یدی تم کسی جنگل میں پھنس گئے ہو اور تمہارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو تم کیا کروگے وہ آدمی کہتا ہے کہ ہے بدھ میں زندہ رہنے کے لیے اس جنگل میں کھانے پینے کا سامان ڈھونڈوں گا یہ سن کر بدھ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں پھر بھی کھانے پینے کا سامان نہیں ملتا تو اس کا جواب دیتے ہوئے وہ آدمی کہتا ہے کہ ہے بدھ تو میں کسی بھی طرح کسی بھی قیمت پر اس جنگل سے باہر نکلنے کا پورا پورا پریاست کروں گا یہ سن کر بدھ کہتے ہیں کہ چونکی وہاں پر تمہارا لکش سپشٹ ہے اسی لیے تمہارے شریر میں کوئی آلس سے نہیں آئے گا اس سمیں تمہیں پتا ہوتا ہے کہ تمہارے شریر کے لیے ابھی سب سے زیادہ ضروری کھانا پینا ڈھونڈنا ہے اگر تم نہیں ڈھونڈوگے تو تم مر جاؤگے اور جب تمہارا لکش سپشٹ ہوتا ہے تو آلس سے تمہارے من میں آ ہی نہیں سکتا لیکن ہمارے دینک جیون میں ہمارا لکش سپشٹ نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے من کی اورجہ ادھر ادھر بکھڑتی رہتی ہے اگر ہمارا لکش سپشٹ ہوگا تو کوئی آلس سے یا کوئی طاقت ہمیں ہمارا لکش پرابت کرنے سے نہیں روک سکتی اور اسی طرح اگر کسی کام کو کرنے کی ہمارے پاس کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہوتی تو بھی ہم اس کام کو ٹالتے رہتے ہیں اس کام کو کرنے کا ہمارا من ہی نہیں کرتا کیونکہ ہمارے من میں یہ بات سمائی ہوتی ہے کہ اس کام کو کر کے کچھ فائدہ تو ہوگا نہیں اسی لیے کسی کام کو کرنے کے لیے اس کی ٹھوس وجہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے بہت سارے لوگ ویائیام کرنے کی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں کیونکہ وہ اس کی وجہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ویائیام کرنے سے کیا فائدہ لیکن جو آدمی دور درشتہ رکھتا ہے جو یہ دیکھ پاتا ہے کہ اگر میں آج یہ ویائیام نہیں کروں گا تو بھوش میں میرا شریر کتنے روگوں سے گرست ہو سکتا ہے تو ایسے آدمی کے پاس سپشٹ لکشے بھی ہوتا ہے اور ٹھوس وجہ بھی ہوتی ہے اور اسی لیے وہ لوگ ویائیام بھی کرتے رہتے ہیں مانسک سطر پر آلسی کا اگلا مکھے کارن ہوتا ہے آلسی لوگوں کا ساتھ اکثر کچھ لوگ آلسی نہیں ہوتے لیکن ان کے آس پاس کے لوگ آلسی ہوتے ہیں اگر آپ کی سنگتی میں آلسی لوگ بھرے ہوئے ہیں تو آپ بھی ان کی طرح ہو جائیں گے آپ کا بھی من کام کرنے سے بھاگنے لگے گا آلسی ایک چھوہ چھوٹ کی بیماری کی طرح ہوتا ہے جتنے زیادہ آلسی لوگوں سے آپ گھرے ہوئے ہیں آپ کا من اتنے ہی آلسی کو پکڑ لے گا مانسک سطر پر آلسی کا اگلا مکھے کارن ہے کسی بھی کام کو ٹالتے رہنا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کام کو ٹالتے رہنا آج کا کام کل پر کل کا کام پرسوں پر ہمیں یہ محسوس بھی نہیں ہوتا کی دھیرے دھیرے یہی ہماری عادت بن جاتی ہے اور یہ کام کو ٹالنے کی عادت دھیرے دھیرے آپ کو آلسی بنا دیتی ہے اسی لیے کسی بھی کام کو کل پر مت ٹالو اور سب سے آخر میں بدھ نے کہا کی کسی بھی کام کو کرنے کے لیے آپ کے پاس امید ہونی چاہیے اتصاہ اور جوش ہونا چاہیے ہر کام کو نیا کام سمجھ کے کرنا چاہیے اس کے بعد بدھ نے اس آدمی سے کہا کہ یاد رکھنا اگر تمہارے پاس کوئی سپشٹ لکشے ہے اور اسے کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی ٹھوس وجہ بھی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں وہ کام کرنے سے نہیں روک سکتی دوستوں جیون میں اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو ہمارے پاس صرف آج کا ہی سمجھ ہے یہ مت سوچو کہ کل آئے گا یہ مان کر چلو کہ ہمیں جینے کے لیے صرف یہ چوبیس گھنٹے ملے ہیں ان چوبیس گھنٹوں میں مرنے سے پہلے میں کیا کر سکتا ہوں یہ سمجھ لیجئے کہ ایک ایک سیکنڈ مل کر ایک منٹ بنتا ہے اور ایک ایک منٹ مل کر ایک گھنٹا بنتا ہے اور گھنٹے در گھنٹے ایک پورا دن بنتا ہے تو ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری وہ سیکنڈ ہے جن سے پورا دن بنا ہوا ہے اسی لیے اپنے کسی بھی سیکنڈ کو برباد مت کرو کیونکہ ایک بار جو گھڑی بیت گئی وہ واپس لوٹ کر کبھی نہیں آتی تو دوستوں اگلی آلسے کے اوپر گوتم بدھ کی ایک روچک کہانی کچھ اس پرکر شروع ہوتی ہے گوتم بدھ کے سب ششیوں میں ایک ایسا بھی ششی تھا جو بہت آلسی تھا پرنتو وہ اس سے بھی اتنا ہی سنے کرتے تھے جتنا انیش ششیوں کو ایک دن گوتم بدھ نے اس ششی کو ایک کتھا سناتے ہوئے کہا کسی گاو میں ایک برامن رہا کرتا تھا وہ بہت ہی اچھا انسان تھا لیکن اس کے اندر ایک بہت ہی خراب عادت تھی کام کو ٹالنے کی وہ ہمیشہ ہی آج کے کام کو کل پر ٹالتا رہتا تھا وہ یہ مان کر چلتا تھا کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے بھاگ یہ صحیح ہی ہوتا ہے وہ بڑا ہی آلسی اور کام چور تھا ایک دن ایک سادھو اس کے گھر آیا برامن اور اس کی گھر والی نے اس کا خوب آدر صدکار کیا سادھو نے چلتے سمجھ خوش ہو کر برامن سے کہا تم بہت غریب ہو لو میں تمہیں پارس پتھر دیتا ہوں ساتھ دن کے بعد میں آؤں گا اور اسے لے جاؤں گا اس بیچ تم جتنا سونا بنانا چاہو بنا لینا برامن نے پتھر لے لیا سادھو چلا گیا اس کے جانے کے پشچاد برامن نے گھر میں لوہا کھوجا اسے بہت تھوڑا لوہا ملا اسی کو سونا بنا کر بیچا اور کچھ سامان خرید لائیا اگلے دن ستری کے بہت جھوڑ دینے پر وہ لوہا خریدنے باجار گیا تو لوہا کچھ مہنگا تھا وہ گھر لوٹ آیا دو تین دن بعد پھر وہ بازار گیا تو پتا چلا کہ لوہا اب پہلے سے بھی زیادہ مہنگا ہو گیا ہے کوئی بات نہیں اس نے سوچا ایک دو دن میں بھاو ضرور نیچے آ جائے گا تب ہی خریدیں گے کنطو لوہا سستا نہیں ہوا اور دن بیت تے گئے آٹھویں دن سادھو آیا اور اس نے اپنا پتھر مانگا تو برامن نے کہا مہاراج میرا تو سارا سمیہ یوں ہی نکل گیا ابھی تو میں کچھ بھی سونا نہیں بنا پایا آپ کرپیا کر کے اس پتھر کو کچھ دن میرے پاس اور چھوڑ دیجئے لیکن سادھو راضی نہیں ہوا اس نے کہا تم جیسا آدمی جیون میں کچھ نہیں کر سکتا تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو پتا نہیں اب تک کتنا سونا بنا چکا ہوتا جو آدمی سمیہ کا اپیوگ نہیں جانتا وہ کبھی سفل نہیں ہوگا برامن پچھتانے لگا پر اب کیا ہو سکتا تھا سادھو پتھر لے کر جا چکا تھا اسے اپنے آلس اور بھاگے پر ضرورت سے زیادہ یقین کرنے کی قیمت چکانی پڑی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آلس ہی منوشے کے شریر کا سب سے بڑا شترو ہے ششی اب بدھ کے کہنے کا تات پر یہ سمجھ چکا تھا اس نے قسم کھائی کہ وہاں آج کے بعد آلس سے کو تیاغ دے گا اس کے پسچات اس نے کبھی آلس نہیں کی دوستو میں امید کرتا ہوں کہ یہ کہانی سننے سے آپ کے جیون میں اچھے بدلاؤ آئے ہوں گے آپ کو اس ویڈیو سے کیا سیکھنے ملا یہ کومنٹ کر کے ضرور بتائے اور اپنے پریوار دوستو یا آپ کے قریبی انسان کے ساتھ یہ کہانی شیئر کر کے انہیں بھی اس گیان سے پریچت کروائے باقی اگر آپ کو یہ ویڈیو دل سے اچھی لگی ہو تب ہی اس ویڈیو کو لائک کر دینا اور آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دینا آپ کا ہر دن شب ہو اور خوشیوں سے آپ کا جیون بھرا رہے دھنیواد نمو بدھائے تب ہی اس ویڈیو دل سے اچھا